یہ کہتے ہیں ایک شخص نے مسجد کے لیے پلوٹ وقف کیا ایک سال گزرنے کے بعد اب وہ اپنا پلوٹ واپس مانگ رہا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں وہ واپس نہیں لے سکتا وہ کیا آپ بھی نہیں دے سکتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا پھر اس بات کو ہی سمجھ لیجئے کہ دیکھیں اصل مالک اور خالق تو اللہ طرح ہے اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا مالک سب کچھ لیکن عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ کسی کو ملکیت دے دیتا ہے جیسے اس کپڑوں کا مالک میں ہوں میں کہہ سکتا ہوں اصل مالک تو اللہ تعالیٰ لیکن عارضی ملکیت حاصل ہے وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس عارضی ملکیت کو بھی ختم کر کر اور مکمل ملکیت اللہ کے لیے کر دیتا ہے تو جب انہوں نے یہ نیت کر لی کہ میں نے مسجد کے لیے دیا پلوٹ تو بس ان کی ملکیت سے نکل گیا یہ اللہ کی ملکیت میں داخل ہو گیا اور جو بھی متولی ہے اب اس کو بنائے گا اس کا انتظام کرے گا اب ان کو واپس لینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے اگر یہ لیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس مال میں تصرف کر رہے ہیں جس کی ملکیت صرف اللہ کے لیے خاص ہے ان کی نہیں ہے تو یہ غیر کا مال اگر آپ عام آدمی کا مال لے لیں تو گناہ گار ہوتے ہیں چاہ جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا مال لے لیں تو ان کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا اب آپ واپس نہیں لے سکتے لیں گے تو بروز قیامت یہی مکان آپ کے لیے اتنا بڑا وبال بن جائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے دے دیا ہے چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا اس کے بدلے میں آپ کو اور بہت کچھ دے دیا جائے گا لیکن بہرحال واپس لینے کا اختیار نہیں ہے